راولپنڈی چیمبر آف کومرس اینڈسٹری دے زیرے احتمام بنگلہ دیش دے دارال حکومت ڈھاکا وید چودہ تو اٹھارہ جون تو شروع ہونا لی میڈن پاکستان نمائش دی پاکستان اچھ افتتائی تقریب دا اسلامباد دے جن ایکات کیتا گیا قریب دے مہمانے خصوصی بنگلہ دیش دے پاکستان اچھ سفیر سہراب حسین سن تقریب دا مقصد پاکستانی عوام نو ایس نمائش دی چیمبر دی جانب تو لتے گے اقدامات دی تفصیلات فراہم کرنا سی پاکستانی پروڈکٹس دی اتھے جا کے مارکیٹ بڑی اچھی طریقے نل ڈیولپ کی جا سکتی ہے خاص طورتے میں ایدیش گل کرنگا ٹیکسٹائل دے والے نال ایدیش جڑی جتیاں دی انڈسٹری ہے او دے والے نال اوستو علاوہ ہینڈی کریفٹ اور جولری خاص طورتے میں کونگا بنگلہ دیشی صفیر نے ایس موقع دے خطاب کردیاں کیا کہ پاکستان بنگلہ دیش دے درمیان دجارت دے مواقع پیدا کرنا خطے دی ترقیلے ہی ضروری ہے نمائش اچھ ستر پاکستانی سٹالز لائے جانگے تے مختلف پاکستانی مسنوعات جنہاں اچھ کپڑے پتھر ہینڈی کرافٹ تے دیگر نو نمائش لائی پیش کیتا جائے گا ستر دے قریب اسی کمپنیز پاٹسپیٹ کر رہی ہیں نے اور او دے چینال اسی ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن بھی رکھیا تھا کہ او دے جا کے اسی بی ٹو بی میٹنگز بھی او ناوستے رینج کر سکیے چیمبر دے تاجران دے اس موقع تے کہنا سی کہ پاکستان اس وقت مشکلات دا شکار ہے دے کوئی بھی پاکستان اس سرمایہ کاری کرن لائی تیار نہیں ایسے وچ پاکستانی مسنوعات دی دیگر ممالک وچ نمائش دنیا دے اعتماد حاصل کرن دی چنگی کاوش ہے اس وقت فیشن انڈسٹری رہی ہے وہ بہت زیادہ ود رہی ہے اگے جا رہی ہے او دے بچ نئے نئے یانگسٹرز آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنی کمپنیاں بنائیاں نے اور بہت کچھ انہوں نے پوری دنیا دے بچ اپروو کیتا ہے کہ ساڑے اندر ٹیلنٹ بہت ہے یہ جو ہم ایکزیبیشن کر رہے ہیں میڈن پاکستان بنگلہ دیش دھاکہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ساکھ ٹریڈ کو امپروو کریں اور ساکھ میں آپس ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہونا چاہیے بنگلہ دیشی سفیر سہراب حسین نے اس موقع تے چیمبر دے ارکانوی چھیلڈز تقسیم کی تیا کیمرمن یاسر شہزاد دینال حماد بلغاری اپنا نیوز اسلام آباد